بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ تب قرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان آرڈینس فیکٹری واک انڈ کی فلی فنڈڈ انٹرنشپ کی جی ہاں اگر آپ کی ایج سترہ سال سے لے کے اکیس سال تک ہے اور آپ کی تعلیم میٹرک یا ایف ایسی یا ڈی ای ای ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے جی ہاں پی ای ایف یعنی پاکستان آرڈینس فیکٹری واک انڈ نے فلی فنڈڈ انٹرنشپ کا اعلان کی ہے ٹوٹل نمبر آف سیٹ جہاں وہ ون فیپٹی ہیں اور اس کے لئے کچھ سیٹن جہاں وہ میرٹ پہ ہیں کچھ اس کے بعد آپ کو یعنی صوبے کے کوٹے پر ہیں تو اس کی ڈیٹیل آگے چل کے ہم دیکھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں جی یہ اس ٹائم میں جس ویب سائٹ پہ موجود ہوں یہ پاکستان آرڈینس کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن پہ دے دوں گا اس کے اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے آ کے یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ جاب ایڈورٹائزمنٹ اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ یہ ڈیٹیل والے پیچ پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ 150 جو انٹرنشپ اناؤنس کی گئی ہیں پاکستان آرڈینس فکٹری کے حوالے سے اور اس کے اندر جو ہے میل اینڈ فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ساتھ آج جو اپلائی کریں گے ان کی جو سیلیکشن ہوگی وہ پہلے ٹیسٹ انٹریوی ہوگا اس کے بعد ان کی سیلیکشن ہوگی اور اس کے بعد ان کو جو ٹریننگ دی جائے گی وہ پاکستان آرڈینس فکٹری انسٹیٹ آف ٹیکنولوجی کے اندر دی جائے گی اور اس کے بعد اگر سیٹس کی بات کی جائے میریٹ کی اوپر گیارہ سیٹ ہیں پنجاب کو جو کورٹا ملا وہ سیمٹ فائف ہیں سندھ اربن کے لیے گیارہ ہیں سندھ ڈولر کے لیے سترہ ہیں کیپی کے کے لیے سترہ سیٹ ہیں بلوچستان کے لیے نو سیٹ ہیں فاٹا کے لیے پانچ سیٹ ہیں جی بی گلگت بلدستان کے لیے دو سیٹ ہیں آزاد کشمیر کے لیے تین سیٹ ہیں ٹوٹر نمبر آف جو سیٹ ہیں وہ ون فیفٹی ہیں تو آپ نے اپنے ڈومیسائل کے حوالے سے اپلائی کرنا ہے جہاں کا آپ کا ڈومیسائل ہے تو آپ نے اس حساب سے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جی الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کی بات کی جائے کولیفکیشن آپ کی جو رکائیڈ ہے میٹرک ویس سائنس مینیمم سیکنڈ ڈویجن یعنی آپ کے پاس پچاس پرسن سے زیادہ اگر نمبر ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی تعلیم میٹرک کے بعد آپ نے ایف ای سی کی ہے یا ڈی ای کیا ہے اس میں بھی آپ کے اچھے مارکت ہیں فیوٹی پرسن سے زیادہ مارکت ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی ای جو ہے وہ ستنہ سے ایک ہی سال ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ اس کا ڈوریشن کیا ہوگا ٹریننگ کا ایک سال سے لے کے ڈیٹھ سال تک ٹریننگ ہوگا اور اس کے دوران آپ کو پیمٹ بھی ملے گی یعنی جیسے ہم وظیفہ کہتے ہیں سٹرائپنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا پہلے چھے ماہ کا جو وظیفہ ہوگا سٹرائپنگ ہوگا وہ آپ کو سات ہزار چھے سو پندر روپے ملے گا اور اس کے بعد دوسرے جو چھے ماہ ہوں گے اس کے سیکنڈ سمیسٹر ہوگا اس کا آپ کو ملے گا نوہ ہزار ایک سوٹیس روپے ملے گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تیسرا سمیسٹر لگاتے ہیں تین یعنی چھے ماہ لگا دیا پھر چھے ماہ لگا دیا پھر یعنی آپ نے تھرٹ سمیسٹر لگا دیا تو اس کو آپ کو جو تھرٹ سمیسٹر میں آپ کو وظیفہ ملے گا وہ بارہ ہزار ایک سو چورہ سی روپے ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بات کی جو ترمنٹ کنڈیشن ہے اگر آپ اپلائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے جانسی ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں انٹرویو بھی پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پاپورٹ کے اندر ٹریننگ کے لیے بھی دیا جائے گا اس کے لیے آپ نے اپنے فیڈیو دینا ہوگا اور اس کے بعد بانڈ ہوگا ڈیٹ آف ایکریمنٹ وغیرہ جو وہ بھی آپ کو دینا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بات کروں کہ سببیشن آف اپلیکیشن کیا پروسیجر ہے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ ٹوٹلی ان لائن ہے کسی ہارڈ فارم میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں بھیجوانا اگر کوئی بائی پوس بھیجوائے گا تو اس کی اپلیکیشن ریجک کر دی جائے گی اپلائی کرنے کا طریقہ دوبارہ بتا دو ان لائن ہے چھوٹا سا پروفارما ہے ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے نیکس چل کے ہم آگے آپ کو بتا دیتے ہیں وہ آپ نے ان لائن کر کے سببیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو جو ٹیسٹ انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر یا آپ کے ای میل یا آپ کے موبائل پر میسج آ جائے گا اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے لیے جو سنٹر ہیں وہ واکنٹ ہے لہور ہے کراچی اور کوئٹا ہے ان چار جگہ پر آپ نے ٹیسٹ لینکٹر سیلک کرنے ہیں فارس نمبر پرنڈیس لامباز یا کے پی کے والے جو ہیں وہ واکنٹ سیلک کریں گے باقی لہور کے جو پنجاب کے اضلاح سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں کریں سندھ والے جتنی بھی وہ کراچی کریں گے بلوچستان والا جو ہے وہ کوئٹا کریں گے اس سنٹر کے علاوہ اور گئی سنٹر نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو نیچے یہ نمبر لیا ہوئے تو آپ اس پہ کنٹک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنے اپلائی کرنے کے لیے دیکھیں یہ بٹن ہے اپلائی انلائن کا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نیکس پیج پہ جائیں گے یہ فارم ہے ٹوٹل آپ کے پانچ منٹ لگیں گے فارم فل کرنے میں سب سے پہلے آپ کا سیاہ نائی سی ہے وہ لکھیں ریلیجن لکھیں اسلام ہے نیم آپ کا جو ہے وہ لکھیں فادر نیم ہے پروینس دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں اے جے کے کے ہیں جی بی کے ہیں اور بلوچستان کے ہیں فارٹا ہے خیبر پکتگونا پنجاب جس کے ہیں آپ نے وہاں کا اپنا دو میسائل سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی دو میسائل کا ڈسٹرک کونس آپ نے اس حساب سے جس جو آپ وہاں پہ پیچھے سلیک کریں گے دو میسائل اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ ڈسٹرک آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے کنٹکٹ انفارمیشن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے کنورٹڈ نمبر بلکل نہیں دینا وہ نمبر جو کنورٹ نہ ہوا وہ اپنے فون نمبر دینے ٹھیک ہے دو فون نمبر ایک اپنا دے دیں ایک اپنے کسی بھائی کا یا والدین کا کسی کا نمبر دیں اس کے بعد پاسٹرل اڈریس جو آپ کا پریزن اڈریس ہے وہ دینا ہے جس ٹیپ پہ ابھی آپ رہ رہے ہیں موجود ہیں اس کے بعد پرمنٹ اڈریس ہے جو آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے وہ دینا ہے اس کے بعد جی سنٹر فار انٹرویو دیکھیں میں نے آپ کو بلا تھا اس لیے آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا وہ آپ پاس کریں گے تو آپ سیلیکٹ ہوں گے دیکھیں انہوں نے ٹوٹل چار سنٹر ہی رکھے ہیں واکنٹ لہور کراچی کوئٹہ جتنے کے پی کے کے ہیں جی بی کے ہیں اے جے کے کے ہیں یا پنڈی اسلامباد کے لیے وہ واہی رکھیں گے اپنا سنٹر واہی آپ نے رکھنے کیونکہ آپ کو نزدیک پڑھ رہے ہیں اس کے بعد لہور کے نزدیک ترین جتنے علاقوں سے اپنا لہور رکھ لیں کراچی والے کراچی رکھ لیں کوئٹہ والا کوئٹہ رکھ لیں دیکھیں جن علاقوں میں آپ نزدیک ترین جو لگتا ہے سنٹر آپ نے وہ سلیک کرنے اس کے بعد سمپل دفعان میں بہت زیادہ سمپل ہے میٹرک کے آپ نے آپرین مارک لکھنے ہیں ٹوٹل مارک لکھنے ہیں فیزکس کے اندر آپ نے کتنے مارک لی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میٹ میں کتنے لی ہیں آپ نے لکھنے ہیں بورڈ کا نام لکھنے ہیں آپ کا بورڈ پرابلپنڈی بورڈ ہے لاہور بورڈ ہے کراچی بورڈ وہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد یہ آپ نے فی سی دی اے کیا فی سی دی اے کیا دی اے پر آپ کلک کردیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پر ٹوٹل مارک لکھنے اس کے بعد آپ نے آخر میں سبمٹ پر کلک کرنے دوبارہ بتا دوں انفارمیشن کو دو سے تین مرزوہ چی طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سبمٹ پر کلک کرنے جیسے سبمنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ اپلیکیشن سبمنٹ ہو جائے گی یعنی آپ نے اپلائی کر دیا ہے بہت آسان سا پرسیجر ہے دو منٹ کے اندر اندر آپ یہ فارم فل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی اگر ایج اس کے مطابق ہے ستنہ سال سے لے کے ایک ہی سال تک کی ایج ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ ٹسٹ انٹریویو کو بلائیں گے اور کے بعد آپ کا ٹسٹ انٹریویو اگر آپ وہ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ انٹرنشپ مل جائے گی ای تینگ یہ کفی اچھی انٹرنشپ ہے فولی فنڈیٹ پیڈ انٹرنشپ ہے اگر آپ پی چاہتے ہیں کہ آپ پی اوف واک کے اندر انٹرنشپ کر کے بعد میں یہاں پہ نوکری حاصل کر لیں تو یہ آپ کے لئے اچھا موقع ہے تو میری تمام دیکھنے والوں سے روکیسٹر ہے جو بچے سرمجین کی تعلیم میٹرے کا کچھ بھی نہیں کر دے اور ان کی ایج بھی ہے ساری چیزیں تو وہ لازمی اپلائی کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنی اپنا خالق کی کیا ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں